اسلام علیکم ویورز آگ میں آپ کے لئے دس مرلہ 35 بے 65 کا کارنر کا یہ خوبصورت گھر لے کر آئے ہوں الٹرا لکجری موڈرن گھر ہے لیٹسٹ ڈیزائن ہے آپ نے یہ ڈیزائن اس طرح کا شاہدی پہلے دیکھا ہو تو اس کی تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تمام پلیننگ 2D 3D سائٹ فرنٹ ڈیلیویشن زیاز حربر رہتی ہے لیکن اگر ویڈیو پسند آئی تو آپ کیگنے کسی نے بنوانیisinیں ہوں کانٹک کر سکتے ہیں کوٹیک ڈیٹیل میں ڈیزائن کر دیئے ہم آپ کو مناسب Norwegian سٹڑٹ کرنے ہیں بہت زبردست خوبصورتا گھر ہے یہ آپ کا سٹون لگا ہوا ہے ونڈو ہے ڈرائنگ روم کی کار پورچ نش بنی ہوئے مین انٹرینس خوبصورت سا ٹیرسکوپر ڈیزائن بنا ہوا یہاں پہ بھی یہ خوبصورت سا لوگرز بنے ہوئے ہیں یہ کامپریٹ میں بھی بن سکتے ہیں اور اس کو بعد میں سٹیل اور اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ خوبصورت سا یہاں پہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا ڈیزائننگ یہاں پہ بھی سٹون کا کام یہاں پہ ونڈو لگی ہوئی لمبی سیک ونڈو ہے یہاں پہ دیکھیں ٹائل لگی ہوئی ونڈو آپ کے اوپر بیڈروم کی یہاں پہ خوبصورت سا ڈیزائننگ ممٹی کے اوپر دیکھیں کارنر ونڈو ہے بہت ہی کمال کا ڈیزائن ہے اس کا فرنٹ 3D ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کارنر 3D ایلیویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ بھی یہ خوبصورت سا ڈیزائن ہے بالکنی ہے گلاس ریلنگ ہے ونڈوز ہیں اور یہاں پہ خوبصورت سے تین ڈیزائن بنائے گئے ہیں بارٹرز بنائے گئے ہیں تو بہت ہی الٹرا لکشیری گھر ہے بہت ہی سو بدست پلیننگ ہے اس کی پلیننگ بھی اتنی خوبصورت ہے جتنا اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے 3D ایلیویشن ہے اب ہم اس کی پلیننگ کو دیکھتے ہیں اس کا فرنٹ اور کارنر ویو آپ نے دیکھا یہ اس کا 2D فرنٹ ایلیویشن ہے پہلے 3D ایلیویشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ دیکھیں سیم چیزیں ہیں سیم دو ٹیرسز سیم ڈیزائننگ ہے اس میں آپ کلر چینجنگ ٹائلز کا کلر نی ویو نائٹ ویو تمام آپ اس میں ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں 2D کی جو کانٹریکٹر کو چاہیی ہوتی ہیں بنانے کے لیے تمام فاصلے دیے ہوتے ہیں ونڈوز کے فاصلے یہ فاصلہ اس کے فاصلے ہائٹ کتنی ہے لیندھ کتنی ہے اس کا لیول کیا ہے کار کورس کیا ہے ڈوز کی ونڈو ہائٹ اس کے تمام یہ ڈیمنشنیں اس کے اوپر منشن ہوتی ہیں تو بنانے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی بنانے میں تو یہ اس کا 2D فرنٹ ایلیویشن ہے اسی طرح یہ اس کا 2D سائیڈ ایلیویشن ہے جس طرح آپ نے 3D میں دیکھا ڈیزائننگ کی ہوئی تھی اسی طرح یہ اس میں 2D میں ڈیزائننگ کی گئی ہے ونڈوز دی گئی ہیں بارڈرز بنے ہوئے ہیں جب 3D میں دیکھے تو اسی طرح یہ 2D میں بھی یہ تمام ڈیمنشنیں اور تمام چیزیں منشن کی ہوتی ہیں تو اس کو 2D فرنٹ اور یہ 2D سائیڈ ایلیویشن ہے اس گھر کا اس کی پلاننگ کی بات کریں تو یہ دیکھیں اس پہ فرنٹ لانچ ہوڑا گیا ہے یہاں پہ کار پورس ہے دو گاڑیوں کا کار پورس دیا گیا ہے سٹیپ اپ ہے یہاں سے ڈرائنگ روم میں جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے گھر کی مین انٹرنس ہے یہ گراونڈ فلور کی مین انٹرنس ہے یہاں پہ بھی بیم ڈالا ہوا ہے یہاں پہ بھی بیم ڈالا ہوا ہے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ فائر پلیس بنا لیتے ہیں کچھ جو ہے وہ ایکیوریوم رکھ لیتے ہیں تو جو بھی آپ نے یہاں پہ ایک چینجنگ کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں سٹیرز اوپر جانے کے لیے رینٹ آؤٹ اگر آپ نے کرنا ہو تو اس کے لیے بھی صحیح ہے کہ آپ اس کو اگر کلوز رکھیں گے تو رینٹ آؤٹ بھی آپ ایزلی کر سکتے ہیں فرنٹ پہ نشبی دی گئی ہے ٹی وی لاؤنج اوپن کچن اور بیک سائٹ پہ دو بیڈروم دیے گئے ہیں ایک بیڈروم ہے اس کے ساتھ ٹیچ بات اور اس بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ ٹیچ بات ہے ڈیفرنٹ پلیننگ ہے پلیننگ ڈیفرنٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سورج کی ڈیریکشن چینج ہوتی ہے پلوٹ کی ڈیریکشن چینج ہوتی ہے اور یہاں پہ ان کے سائٹ پیسیجز اور ریئر پیسیجز بھی دیے گئے ہیں تاکہ پروپر وینٹیلیشن ہو سکے سورج کی روشنی کو بھی اس سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکے تو پروپر پلیننگ کی گئی ہے اس کی بہت زبردست گھر ہے تقریباً دس مرلے ہے تیتیس فوٹ چینج اس کا فرنٹ اور بیک ہے اور پینسٹھ فوٹ اس کی لیندھ ہے بہت خوبصورت گھر میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلین ہے پہلے گراؤنڈ کا دیکھا آپ نے دیکھیں سٹیئر حال سٹیئر کو پر سٹیئرز ہیں اوپر ممتی بھی جانے کے لیے یہ ڈیزائننگ آپ نے دیکھی فرنٹ ایلیویشن میں بھی بنی ہوئی تھی یہاں پہ پلر بنے ہوئے تھے یہ چیزیں آپ نے ساری فرنٹ ایلیویشن میں بھی دیکھا یہ بارڈرز بنے ہوئے ساری ڈیزائننگ کی ہوئی تھی اس کے اندر تو یہ تمام ڈیزائننگ فرنٹ کی ہے یہاں پہ بالکنی بھی آپ نے دیکھی تھی تو یہاں پہ ڈرائنگ روم تھا اوپر بیڈروم ہو گیا ہے بیڈروم کی جو ہے یہ بارڈروم ہے بیڈروم کے ساتھ اٹیش بات سٹیئر لابی کچن کچن کو چھوٹا کر دی گا پہلے یہاں پہ بڑا کچن اوپن کچن تھا اب کچن کی ڈیمینشن ہے وہ دو سلیب ہیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف ہیں اور یہاں پہ ونڈو ہے اور یہ سلائنگ ونڈو ہے آپ یہاں پہ بالکنی بھی آ سکتے ہیں تو یہ بالکنی دی گئے یہ ٹی وی لاؤنج اور بیک سائٹ پہ دو بیڈرومز ہیں بیڈروم کے ساتھ اٹیش بات اور اس بیڈروم کے ساتھ یہ اٹیش بات ہے تو تین بیڈرومز اوپر ہیں دو نیچے ہیں آٹھ مرلے میں بھی بن سکتا ہے دس میں بھی بن سکتا ہے بالکنی بنی گئی ہے کارنر ویو کی وجہ سے بہت خوبصورت زبردست گھر ہے یہ دس مرلے کا آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے ممٹی فلور کی بات کریں تو سٹیرز ہیں یہاں پہ دیکھیں سٹیرز سے یہ روف پہ آنے کے لئے دور سرونٹ روم بنا ہوا ہے اور بات اٹیش کیا گیا ہے تو یہ آپ کے یہاں پہ چھت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بالکنی دی ہوئی تھی تو یہ اس کے ممٹی فلور کا پلان ہے باقی تمام جو ہے یہاں پہ روف کا آریا ہے باربی کیو بھی آپ یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ممٹی فلور کا پلان یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ویورز آج ہم نے دس مرلے کے اوپر اس خوبصورت سے گھر کی تمام پلاننگ تمام ڈیٹیل ڈسکس کی اس کے 3D 2D الیویشن پلانس تمام اس کے کارنر ویو فرانٹ ویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہے ارکیٹیکٹرل سٹرکٹرل رائن 3D رائنگ انٹیرئر ڈیزائنگ کروانی ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انتہائی مناسب ریٹ میں آپ کے گھر کا کمپلیٹ ڈیزائن بنا کے دیں گے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم پاکستان جینئر کانسل سے ریجسٹرڈ ایجنئر ہیں ڈیٹیل کانٹیکٹ کی میں نے دے دیئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تینکیو